اسلام علیکم پریویس ٹوٹریلز کے اندر ہم نے کنٹرولرز کے اندر ہٹو لوڈ کے ساتھ ہلپر کو لوڈ کر لیا تھا ویریفائی آر ٹوکن تو اس ٹوٹریل کے اندر ہم دیکھیں گے اچھا یہاں پہ میں نے ہیڈرز ایڈ کیے ہیں ان کا پرپس یہ ہے کہ یہ اگر آپ ری ایکٹ سائٹ سے یا کسی بھی دوسرے اپلیکیشن سے فرنٹ اینڈ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس کنٹرولر کی اپی آئی کو لائک لاغ ان کیلئی کرتے ہو سائن اپ کیلئی کرتے ہو تو پھر وہ کورس کا ایشو آتا ہے تو یہ کورس ایشو میں نے یہاں پہ ہینڈل کیا ہے تو یہ اس پرپس کے لیے ہیڈرز کے اندر ریکویسٹ جو آتی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے سائن اپ کیے سائن ان کیے اور یہ سائن اپ ہے تو پریویس اپی آئی کے اندر میں دکھا چکا ہوں کہ یہاں پہ سکسیسفلی سائن اپ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے پھر جو ہے نیکسٹ پروسس یہ ہوتا ہے کہ جو کریڈنشل آپ نے جس سے سائن اپ کی ہے اس سے آپ لاغ ان کرتے ہو جب آپ سکسیسفلی لاغ ان کر لیتے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کو ایک ٹوکن جنریٹ کر کے ریٹرن دیتا ہے ریٹرن میں دیتا ہے اب یہاں پہ یک میرے پانکا اپ ہو را ہے یہاں پہ لاغ ان یہاں پہ میرے پاس دیتا ہون میں اپنے کرجنشل دیتا ہوں یہاں اور میں کردینشل دیتا ہوں تو ادھر سے میں کرتا ہوں تو مجھے کہتا ہے کہ یہ یا کر آئی١ نہیں کر رہا کیونکہ کردینشل ٹھیک نہیں ہے تو اب میں سائیں کر Direction دیتاا ہوں اس کوja کا دوبارہ سے ریٹرن کرتا ہوں یہ ایک ٹوکن ریٹرن کر کے دے دیتا ہے پیسٹ کرلوں پڑھی اے maison کے لیے spent popped رولز کے لیے میں نے کیا کیا ہے جسٹ رول ہے ٹھیک ہے اس کو میں ادھر پاس کر لیتا ہوں رولز اور یہاں پہ گیٹ ریکویسٹ ہے سینڈ کیا تو یہ دیکھیں اس نے مجھے رسپانس میں سارے کے سارے رولز دے دی ہے ٹھیک ہے اب یہ اپی آئی جو ہے اتنٹیکیٹڈ نہیں ہے اس کے لیے جی ڈی 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 اتنٹیکیشن ریکوائیڈ نہیں ہے اب اگر یوزرز کے اپی آئی کو دیکھیں میں اس پہ اتنٹیکیشن لگانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہر کوئی ایکسس نہ کر سکے اس کو وہی یوزر ایکسس کر سکے جس کے پاس اتنٹیکیشن کا ٹوکن ہو ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے فرسٹ آف آل اس کو میں کلوز کر لوں اس کے اندر مجھے کوڈ کرنا پڑے گا اور میں الڈی اس کا اپی آئی کا کوڈ لکھ چکا ہوں تو میں مجھے یہاں سے اس کو کوپی کرنا پڑے گا یا میں پیسٹ کر کے آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلین کر لیتا ہوں اچھا اس لائن کے اندر اگر آپ دیکھیں میں نے لکھا ہے ہیڈر ٹوکن یہ انپوٹ گیٹ ہیڈر ریکویسٹ ہیڈر سے جو ان آتھوریزیشن لیتا ہوں یہ کہاں سے آئے گا یہ آپ کا یہاں سے آئے گا آپ کے ہیڈر کے اندر پوسٹ میں سے جب میں ریکویسٹ کر رہا ہوں یہ میرے پاس آتھوریزیشن ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کی ویلی ہوگی تو یہ والا جو ہیڈر کی کی ہے اس کو ایکسیس کرنے کیلئے مجھے اس طرح کرنا پڑے گا کہ گیٹ ہیڈر ریکویسٹ ہیڈر اور آتھوریزیشن اس کا کی پاس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا میں کس طرح پاس کروں گا ایسے تو ڈائریک ٹوکن پاس نہیں کر سکتا اس کا ریڈ کرنے کا طریقہ اس طرح ہوتا ہے کہ فرسٹ ہمیں بی ایرر لکھنا پڑتا ہے اس کے یہاں پہ میں اگر یہاں پہ پاس کروں ایسے ٹوکن اور میں سینڈ کروں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں مجھے کہہ رہا ہے ان ویلی ٹوکن جبکہ وہ کریڈینشل ٹھیک ٹھیک تھی اور ٹوکن بن چکا تھا اسی وجہ سے کیونکہ اس کے سٹارٹ پہ نا بی ایرر لکھنا پڑتا ہے تو وہ اگر میں یہاں پہ لکھوں بی ای آر ای آر اور سپیس دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں ادھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں نا بی ایرر کا تو یہ دیکھیں مجھے اس نے یوزر کا ڈیٹا دے دی ہے کیونکہ یہ ٹوکن ٹھیک ہے اب اس ٹوکن کے ساتھ میں کچھ چینج کرتا ہوں میں نے اس کے ساتھ سٹار چینج کر دیا ون لکھتی ہے اے بھی چینج کرنے کے لیے کہ انڈسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ٹوکن ویلیڈیٹ ہو رہا ہے کی نہیں اب میں ادھر سے ریکویسٹ دوبارہ کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان ویلیڈ ٹوکن ٹھیک ہے مطلب ٹوکن ویلیڈیٹ ہو گیا اب میں اس کو دوبارہ اس ون کو ریموو کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا دوبارہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ مجھے ڈیٹا ساری یوزر کا دے دیتا ہے تو یہ اس طرح کام کرتا ہے اچھا نیکسٹ اس پہ کیا ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس جو یہاں سے آتوریزیشن سے ریسپونس آتا ہے نا اس کے اندر بھی ایرر ہوتا ہے پھر سپیس اور پھر ٹوکن ہوتا ہے تو پھر میں مجھے کیا کرنا پڑتا ہے کہ میں ایک فنکشن چلا رہا ہوں جو کیا کرے گا سپیس کی جہاں پہ سپیس اس کو ملے گا وہاں پہ اس کو بریک کر دے گا اور ریٹرن میں مجھے ایریے دے دے گا تو ریٹرن میں ایریے جب دے گا تو میں ہاں پہ کیا کر رہا ہوں میرے پاس زیرو انڈیکس کے اندر یہاں پہ زیرو اگر میں مجھے لکھوں تو میرے پاس آئے گا نام ٹھیک ہے اور اگر میں ون کروں گا تو میرے پاس آ جائے گا ٹوکن ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو ہے میں نے ٹرائی کیش لکھا ہے یہ ایرر ہینڈلنگ کے لیے اس کے بعد میں نیچے یہاں میں نے کیا کیا ہے اب میں نے یہاں بھی کیا ہے کہ ویریفائی آنٹ ٹوکن اس کو میں ٹوکن پاس کر رہا ہوں جو اوپر میرے پاس ہے ٹھیک ہے ٹوکن پاس کیا یہاں پہ اس نے رسپونس کر کے یہاں پہ ٹوکن اس نے دے دیا جبکہ ویریبل کا نیم سیم ہے لیکن کوئی نہیں اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تب ہی کر سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے یہ سواپ کر جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آت ویریفائی ٹوکن کہاں سے آیا یہ ہمارے پاہ ہیلپر ہے اگر ہیلپر ہم دیکھیں تو یہاں پہ میں نے ہیلپر کریٹ کیا تھا یہاں پہ ویریفائی آت ٹوکن کے سے یہ وہ فنکشن ہے جو کیا کرتا ہے ٹوکن پیرم میں لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو دیکھتا ہے لوگ اس کی سیکریٹ کی ہوتی ہے پھر اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے جو جو آپ ہیشنگ دیتے ہیں اس کو اور اس کا الگو ہوتا ہے اس کی اوپر وہ آپ کو جو ہے نا ڈی کوڈ کر کے جیسن فارمیٹ میں ریٹان کروا دیتا ہے صحیح ہے تو یہ میرے پاس ریٹان کے اندر ٹوکن آ جائے گا اب یہاں پہ میں ایک کنڈیشن کے اندر چیک کرو اگر ٹوکن میرے ساتھ ریسپونس میں آتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے پھر یوزرز کا ڈیٹا میں فیچ کروا رہا ہوں اگر ٹوکن ریسپونس میں نہیں آتا ہے اس کا مطلب ہے ٹوکن انویلڈ ہے یا ٹوکن ہے ہی نہیں تو پھر اس چیک کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیٹا نہیں پاس کرنا اس کے بعد وہ کیا کرے گا ایکسپشن پرو کرے گا اور نیچے آ جائے گا یہاں پہ میں نے اس کو ہینڈل کیا اور ایرر کو واپس بھیجا ہے کہ ٹوکن انویلڈ ہو تو یہ سپل سا پروسس ہے آپ نیکس اگر کوئی بھی اپی آئی دوسری بناتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ کرنا پڑے گا آپ ہیڈر سے ٹوکن لیں گے اس طرح کر کے اس کے بعد سے ٹرائی کیچ کے اندر آپ اس کو اتھنٹیکیٹ کریں گے جو ٹوکن آپ کے پاس آیا ہے وہ ویلٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اف کنڈیشن کے اندر جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ لکھ لیں گے باس دیرس ایٹ اور یہ ڈن ہو گیا اب نیکس اگر آپ کوئی دوسرا کنٹرولر آپ بنانا چاہتے ہیں اس اپی آئی کے لئے یا کوئی دوسرا کیٹیگری کنٹرولر ہے یوزرز کنٹرولر جو بھی کنٹرولر ہے اس کی اوپر آپ نے سب سے پہلے جانا ہے ٹاپ پہ یہاں پہ آپ نے جو ہے اس کو لوڈ کرا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہیڈرز وغیرہ بھی ڈال لیں ان کیس اگر آپ ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد سے آپ نے یہ کر دینا ہے کہ آپ نے یہ پروسس کر کے جو ہے اس اپی آئی کے ایتھنٹیکیشن کو کر دینا ہے اگر فردر آپ کو کسی کوئی ضرورت ہے فردر ایکسپلینیشن کی تو کائنڈلی بتا دیجئے گا میں آگے نیکسٹ ویڈیو اس پر بنا لوں گا تینکیو سو مچ پر واشنگ اور ہماری چینلز کو سبسکرائب کریں تو کیونکہ آگے نیکسٹ کورس بھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہوپلی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کا تینکیو سو مچ